ان لوگوں کی بات بھی جو جمع کشمیر کے اندر فرضی خبریں چلاتے ہیں کل ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ان پورٹلز کے خلاف کاروائی ہوگی کیونکہ ڈی ایمز کو ہدایت دی گئی تھی یا ایک طرح سے حکم نامت جاری ہوا تھا اور عدالت کی طرف سے جہاں پی آئیل ایک پہنچی تھی اس پر غرخوض کیا گیا سمات ہوئی اور فرضی نیوز پورٹلوں پر فابندی کا معاملہ اب یہاں تک پہنچا ہے کہ ایک بار پھر سے جو پی آئیل عدالت کے سامنے ہے سوشل میڈیا کے کنٹرول کرنے پر عدالت کا حکم کہ جمع کشمیر پیپلز فورم جس کے طرف سے عدالت نے ایک عرضی دائر کی گئی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عرضی دائر کرنے کے بعد سوشل میڈیا کو ریجولیٹ کون کرے گا اس کے لیے جو تجاویز ہیں پی آئیل کے ذریعے ان پر گوھر کیا جانا چاہیے یہ جمع کشمیر ہائی کورٹ کے طرف سے کہا گیا ہے ناظرین کل بھی ہم نے کہا ہے کہ جو فیک نیوز کے حوالے سے عدالت کی جانب سے جو حکم نامہ جاری کیا گیا تھا ان پر اب نکیل کسی جا رہی ہیں کیونکہ فیک نیوز کی جانب سے جو ایک عرضی داخل کی گئی تھی عدالت میں جمع کشمیر پیپلز فورم کی جانب سے عرضی دائر کی گئی اس پر سماعت کے دوران یہ فرضی نیوز پوٹلوں پر پابندی اب آئے دکھی جا سکتی ہیں کیونکہ کچھ ایسے نیوز پوٹلز ہیں جو بینہ لائسنز کے چل رہے ہیں یا بینہ جو مجاز ایتھارٹی ہیں ان کی اجازت کے بغیر ہی چل رہی ہیں اس سلسلے میں بازابتہ طور پر ایک عرضی داخل کی گئی تھی دائر کی گئی تھی اس پر سماعت ہوئی ہیں اب بازابتہ طور پر ان کے خلاف کاروائی کی جا سکتی ہیں اب ڈی ایمز کو بھی اس حوالے سے ہدایت دی گئی ہیں کہ اگر کسی بھی علاقے میں یا کہیں پر بھی فیک نیوز کے حوالے سے خبر آ سکتی ہیں تو ان کے خلاف بازابتہ طور پر کاروائی کی جا سکتی یا فیک جنرلسٹ کے حوالے سے صحافی جو بھی بطوری صحافی فیک ہونا ہے تو اس سلسلے میں بازابتہ طور پر ڈی ایم کو ایک کیارات دیئے گئے ہیں کہ وہ ان کی نشاندی کریں اور بازابتہ طور پر پولیس کو اطلاع دیں اور ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی یہ خبر تو کل ہم نے کلیر آپ کو کر دی تھی کہ کاروائی آنے والے دنوں کے اندر ہو سکتے اور کچھ کیسز بھی ایسے ریومرز پھیلانے والوں کے اطلاع ہوئی تھی سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرنے پر لیکن سینی نیوز ایڈیٹر سید جمبل بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے مزید اس پر تفصیلات لیں گے سید جمبل بہت شکریہ پروگرم میں جوائن کرنے کے لیے یہ جو اب عدالت کی طرف سے دوبارہ اس میں کہا گیا ہے کہ آپ فوری طور پر کرائیٹیریہ سیٹ کریں کس کے پاس پورٹل ہونا چاہیے کون لوگ اجنسیز سے جن کی وابست کی ہے یہ چیزیں پتہ چلنی چاہیے پی آئیل جو چلی گئی ہے اس کے بعد اب جا کر عدالت کی طرف سے کیا کہا گیا ہے کہ کون لوگ کنٹرول کریں گے کیا یہ آسان لفظوں میں سمجھیں کہ اگر پورٹلز چل رہے ہیں سوشل میڈیا ویبز چل رہی ہیں نیوز چل رہی ہے تو اس پر کوئی کومپیٹنٹ آثورٹی کون ہے یہ تہہ کرنے کو کہا گیا ہے اب جا کر عدالت کی طرف سے شکریہ آسیف رشید گوھر کچھ ہے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ پہلے ہم تسلیم شدہ صاحبیوں کی بات کرتے ہیں جنہیں جمع کشمی انفارمیشن ڈیپارٹمنٹ یا ملک کا کوئی سٹیٹ یا یو ٹی علاقہ ہو اسے ایکریڈیٹڈ کہتے ہیں جنہوں نے صاحبت میں اپنے دس پندرہ سال مکمل کیوں اس کے بعد جمع کشمی یا کوئی بھی سرکار اسے تسلیم شدہ صاحبی قرار دیتی ہے دوسری بات جنہیں موقع نہیں ملا ایکریڈیٹر ہونے تھا لیکن انہیں بڑے نمائیہ کار کر دکھا مسائرہ کیا لیکن جمع کشمی میں چوک کی سوشل میڈیا کا انقلاب دنیا بھر میں جاری ہے اور ہمسائے ملک میں جب تعلقات خراب تھے سیاسی طور پر تو کہا گیا تھا کہ انہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت زیادہ ان کا میسیج جو ہے آؤٹریش پروگرام پہنچ رہا یعنی یہ ایک طرف اس کی بڑی فازیٹو حقیقت ہے لیکن دوسری طرف جمع کشمی چوک کی بڑی سینزیٹو سٹیٹ ہے یہاں پر کسی وقت میں لوکل کیبل ٹی وی چینل بھی بند کر دیا گئے اور اس کے بعد سوشل میڈیا کے انقلاب کے آتے آتے جمع کشمی پر اگر ہم یہ کہیں کہ ہر گھر اور ہر محلے میں صحافی ہے اور صحافت کا کردار بڑے اچھے سے نبار آئے تو بیجا نہ ہوگا لیکن جمع کشمی میں اب چونکہ ایم ایم شجا جنرل سیکریٹی اور سٹیزن فارم کے ہم نے لگا تھا جمع کشمی کے ہائی کورٹ کا دروزہ کھٹ کھٹ آیا اور کہا کہ جمع کشمی میں ہر گھر ہر محلے ہر دفتر کے باہر جب صحافی نظر آئے تو حالات کہتی کہ یا تو کشمی میں بہت کچھ خرابی چل رہی ہے یا بہت زیادہ اچھا بھی نہیں چل رہا ہے لیکن سرکار ہار درے بیٹھی تھی اور کوئی بھی اس طرح کا قدم نہیں اٹھایا گیا جسے اس سوشل میڈیا کی صحافت کو کسی طرح سے بے قابو ہونے سے پہلے اسے پرنٹرول میں کیا جا سکتا تھا اب جنرل سیکریٹی ایم ایم شجا کی اس عرضی کے بعد جو کہ چیپ چیسٹرس نے موصوب نے کیس کو خود سنا اور عدالتی احقابات جاری گئے عدالتی احقابات میں کہا گیا پرنسپل سیکریٹی جمع کشمیر محکمہ اطلاعات و امامی رابطہ یعنی انفارمیشن ڈیپارٹمنٹ کے پرنسپل سیکریٹی میری دانستگی میں روحید کنسل ہی ہے جنہوں نے جمع کشمیر میں کافی ٹائم سے سے انفارمیشن ڈیپارٹمنٹ کو بی بی یاس کے بعد دیکھا نزدیک سے دیکھا اور یہ انہیں حکوم جاری کیا ہدا ہے جاری کیے کیسے لوگوں کی نشانت یہ کریں جن کے سوشل میڈیا پر پورٹل چل رہے ہیں لیکن ان کا اندراج کہیں نہیں ہے وہ ریجسٹرٹ کہیں پہ بھی نہیں ہے آپ ایکاؤنٹیبل ہے کہیں پر کہ آپ نے اس اخبارات کا غلط استعمال پورٹل کے ذریعے کیا اگر اب آپ نے کل پورٹل کے ذریعے سے کوئی بلیک میلنگ یا کوئی دھرانے دمکانے کا واقعہ پیش کیا یا غلط نے پورٹیج کی تو اس کے بعد اخبار کے لائسنس پر بھی آثر پڑے گا کیونکہ پرنٹ کا آپ کا یہ جو ہے سیمبل جو ہے آپ کا سپل جو ہے وہ آپ کو الیٹرانک کی صورت ملتا ہے نمبر ایک نمبر دو اگر کوئی شخص ٹیوی چینل کے ساتھ منسلک ہے نیشنل ریجنل اور اس کے بعد کوئی خبر اس کی اس پہ نہیں چل دیا اس کو انہوں نے سائیڈ میں پورٹل کھوڑ رکھا ہے وہ خبر اس پہ چلا دیتا ہے جو ایڈیٹر موصوب کو پسند نہ آئے وہ اس پہ چلا دیتا ہے کچھ بھی نام دے دیا اے بی سی نیوز ایکس وائی زیڈ نیوز بی نیوز ٹی نیوز اس طرح کے نام سے اب بہت ساری یوٹیوبر جو ہمارے ہیں جو بہت ساری سوشل میڈیا کی نشدیات ہیں میری نالیج میں ستر پرسن سے زائد جو ہے وہ ریجنل ہیں جنہوں نے اپنا بائی لنگویل استعمال کیا ہوا ہے آرین آئی کے ریجنل کے بعد اپنا پورٹل کھول رکھا ہے وہ میرے حساب سے پرسنٹیج ان کی بہت زیادہ ہے لیکن جو لوگ جنہیں اپنی مرضی کے مطابق کسی ادارے میں کام کرتے ہیں لیکن ساتھی میں آپ نے پرلل کوئی ادارہ کھولا ہو یعنی اپنے نام سے دوسرا اب انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کیا کر سکتا ہے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی پاس جو کہ عدالت آلیہ کے احکامات ہیں اور انہیں حلقے سے نہیں لیا جا سکتا ہے یہ کوئی انفارمیشن پروڈکارسی منسٹری انوراک تھانپورجی کا کوئی حکم نام نہیں ہے جو کسی تا سے پیوستہ سوشل میڈیا پر گشت کرتا رہا بعد میں کسی نے کہا صحیح ہے بعد میں کسی نے کہا گلت ہے یہ عدالت احکامات ہیں اور پرنسپل سیکٹر انفارمیشن نے ان کو عملانا ہے جس میں آپ فیک نیوز فیک پیج اور جس کا کہیں اندراج نہ ہو جب کشمیر میں یا کسی بھی جگہ پر اس کے خلاف قانونی کاروائی کی جا سکتی ہے اور دفعہ چار سو پیس جو کہ آپ کا ایک ایک ایکٹ ہے پولیس کے پاس اس میں آپ کو گرفتار کیا جا سکتا آپ کے خلاف قانونی کاروائی کی جا سکتی ہے لیکن کل سے آصف رشید حیران کن طور پر ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے وہ پیج جو ہیں وہ خاموش ہو چکے ہیں کل سے اس عدالت احکامات کی اس خبر کے بعد اب وہ کم کم ہونے لگیں جو کہ انتخابات ہیں جو کہ امنہ تیاترہ ہے جو کہ بڑے سنزیٹیو ایسوس ہیں اور یہاں پر گر گیر ریشترٹ جو ریشترٹ پورٹل نہیں ہے انہوں نے خبریں چلانی شروع کرتے تو سرکار کے مطابق یہ بڑا آسان نہیں ہوگا اس سے قابو کرنا اس کے منفی نتائج برامت ہو سکتے ہیں بہت بہت شکریہ سرنگر سے ہمارے ساتھ رہنے کے لیے تفصیلات فراہم کرنے کے لیے یہ وہ حکم نامہ ہے جس کے مطابق ہم کام ہوگا اور وہ تمام لوگ جو بینا کسی لائسنس کے بینا کسی پرمیشن بینا کسی ریجسٹریشن کے ویب پورٹل چلاتے ہیں سائٹس بنا رکھی ہیں یا پھر اس طرقے سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال کرتے ہیں جہاں پر وہ خبریں نشر کرتے ہیں لیکن ان خبروں کے پیچھے کوئی کہیں پر نہ پیر ہوتے نہ سر ہوتا ہے ان سبھی لوگوں کو کے خلاف کاروائی کی تیاری کر لی گئے کیونکہ اب عدالت نے بھی حکم دیا ہے تو ڈسٹرک میجسٹریٹ الگ لگ ازلا میں آپ دیکھیں گے اس پر حکم نامیں بھی جاری کریں گے